طالبان جو ہیں وہ طاقت میں آ رہے ہیں تو پناہ گزینوں کا عمل بھی پیش آ سکتا ہے ہمیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اس طرح کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں تو آپ کے پاکستان کو کیا سٹریٹیجی اختیار کرنی چاہیے پچھلی باتیں تو جو ہو گئی سو ہو گئی اب کیا کرنا ہوگا جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ دیکھیں جو آج کا جو پاکستان ہے اس کی سیچویشن آج سے پانچ سال دس سال کے بعد پہلے سے مختلف ہے کیونکہ پاکستان تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ پاک افغان بارڈر جو دو ہزار چھ سو چالیس کلومیٹر ہمارا بارڈر ہے اس کو فینس کر چکا ہے پہلے اس کے اوپر جو ہے نا وہ لا تعداد کراسنگ پوائنٹس تھے بلکہ یہاں تک تھا کہ بہت سارے افغانز جو بارڈر ایریاز میں جو تھے وہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ صبح پاکستان میں آتے تھے اور یہاں پہ کاروبار کرتے تھے شام کو واپس افغانستان چلے جاتے تھے اب یہ ہے کہ پاکستان نے اس بارڈر کو فینس کر دیا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا ایک سکسٹین یعنی سولہ کی تعداد میں ریجسٹرڈ آپ کے سکتے ہیں کہ کراسنگ پوائنٹس ہیں پاکستان نے ایک ہزار سے زیادہ چیک پوائنٹس بنائی ہوئے ہیں چیک پوسٹیں بنائی ہوئے ہیں اس پورے فینسنگ کے اوپر انفراریڈ کیمراز لگائے ہوئے ہیں تو اب کے بار اگر پاکستان کوئی کمپریہنسیو سٹڈیجی بناتا ہے افغان ریفیجیز کو پاکستان میں آنے کی یا ان کو افغانستان کے اندر روکنے کی تو پاکستان نسبتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آسان ہوگا یہ پاکستان کے لیے سٹڈیجی بنانا یا پالیسی بنانا کیونکہ فینسنگ کروز کرنا اور جب اس کی اتنی زیادہ سرویلنس ہو چیک پوائنٹس ہو تو پھر اس طرح پاکستان میں پہلے کی طرح کی سیچویشن نہیں ہے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں سٹیکھولڈرز ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی سٹڈیجی بنائیں اور اس میں ارسپیکٹیو آپ کے کس پارٹی سے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اس پہ پولٹیکلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیفرنٹ پارٹیز کا سٹانس ڈیفرنٹ ہیں کچھ ہمارے بلوچستان کی پارٹیز ہیں ان کا سٹانس افغان ریفیجیز کے اوپر کچھ اور ہے خیبر پختونخواہ کے اندر کچھ ایسی پارٹیز ہیں مذہبی سیاسی جمعاتیں ہیں جن کا سٹانس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے اوپر ایک قومی ایک جہتی کی ضرورت ہے جس کو ایک ایسی سٹریٹیجی ہو جس کو سارے اون کریں ہر سیاسی پارٹی ہر سیاسی لیڈر اس کو اون کریں اور جو پاکستان کی سٹریٹیجی اس کو بیک کریں